موسیقی پاکستان سٹاک ڈیٹا چینل میں خوش آمدید امید ہے آپ خیاریت سے ہوں گے آج ہم آپ کے لیے ایک سپیشل ویڈیو لے کے آئے ہیں یہ ویڈیو ہر بندے کے لیے نہیں ہے جو لوگ بس یہ چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی بس شیئر کا پتہ لگ جائے اور اس میں انویسٹ کر لیں اور ان کو زیادہ سیکھنا نہ پڑے اور دماغ نہ استعمال کرنا پڑے تو وہ تو بالکل بھی نہ دیکھیں جو لوگ لمبی ویڈیو نہیں دیکھ سکتے وہ بھی بالکل نہ دیکھیں یہ صرف ویڈیو ان دو ٹائپ کے لوگوں کے لیے ہے نمبر بن جو سٹاک مارکٹ سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں اور نمبر ٹو وہ جو فائنس کے سٹوڈنٹس ہیں جو ابھی نیا نیا جنہوں نے فائنس میں قدم رکھا ہے وہ بھی اس سے کچھ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں یہ اوورال ویڈیو کافی لمبی ہوگی اور اس کو آپ سمجھ لیں کہ جو ہمارا فائنس فار نون فائنس پرسن کورس تھا یہ اس کا جو ہے ایکسٹینشن ہی ہے اس میں ہم نے اس میں بھی ہم نے پاکستان آئل فیلڈز کو سیلیکٹ کیا تھا اس ایکسامپل تو آج ہم اس کے جو تین پارٹس ہوں گے اس میں ہم نمبر ون میں یہ دیکھیں گے پوری کی پوری اینال ریپورٹ کو ہم پڑھیں گے بیفور فائنسیل سٹیٹمنٹس فائنسیل سٹیٹمنٹس سے پہلے اینال ریپورٹ میں کیا کیا چیزیں ہیں سیمپل کے طور پر ایک ریپورٹ کا وارک تھرہو کریں گے اور اس میں دیکھیں گے اس میں کیا لکھا ہے اس سے کمپنی کے بارے میں ہمیں انفرمیشن بھی ملے گی اور ویسے ہمیں ایک آئیڈیا ہوگا کہ مختلف کمپنیوں کی جو اینال ریپورٹس ہیں اس میں کیا کیا ہوتا ہے آپ کو لگ رہا ہے ابھی سے کہ یہ بورنگ ہوگی رائٹ تو دیکھ لیں جی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ لیں تو ہمیں تو لگتا ہے کہ اگر کوئی ایک شخص بھی دیکھ لے گا یہ ویڈیو تو ہمارا کوشش ہم اس کو کہیں گے کہ صحیح رہی ایک کوئی دیکھ لے جو پارٹ ٹو ہوگا اس میں ہم اس کے اکاؤنٹس کا ایک جائزہ لیں گے کہ وہ کیا ہیں تھوڑا سا تفصیلی جائزہ یہ فائنس کے جو سٹوڈنٹس ہوں گے ان کو بھی بینیفیشل ہوگا ان کے لئے بھی کہ وہ کیا ہے آئیٹم کیا ہے اس میں لکھا اس کا کیا مطلب ہے اس کے اندر کیا چیز ہوتی ہے کیا ہے کیا نہیں ہے اور نمبر تھری میں ہم دیکھیں گے کہ جو ہم نے فائنس فور نون فائنس پرسن میں جو فائننچل ریشوز نکالی تھی وہی ریشوز ہم دوبارہ سے نکالیں گے پہلے ہم نے 22 اور 21 کی ریشوز نکال کے ان کو کمپیرزن کیا تھا اب ہم 23 اور 22 کی ریشوز نکال کے اس کا کمپیرزن کر کے دیکھیں گے اور اندازہ لگانے کی کوشش کریں گے کہ اس کمپنی کی پرفارمنس گریجولی بہتر ہو رہی ہے یا کام ہو رہی ہے اور یہ بھی ہو سکتے کہ ان ریشوز میں سے بہت سی انفرمیشن ہمیں پہلے ہی ڈائریکٹرز ریپورٹ کے اندر بھی مل جائے آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنے دوسرے چینل کی پرموشن کریں گے سرچ بار میں آپ گوڈ بینس پہ پیکچرز لکھیں تو ہمارے چینل کا لنک آجائے گا اس پہ کلک کر لیں اب یہ بیسیکلی یہاں پہ ہم بہت ساری اپنی سوشل میسیج کی ویڈیوز ڈالتے ہیں اس کا مین مقصد جو ہے ماشرے میں پوزیٹیویٹی کرنا ہے اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اوٹ پٹانگ چیزیں دیکھنا پسند کرتے ہیں اس لئے ہماری ویڈیوز کے کوئی خاص ویوز نہیں ہیں قوالیٹی بھی ظاہری بات ہے ایک نومل جیسے ایمیچور ویڈیو کی ہوتی ہے ویسی ہوگی لیکن اگر آپ پھر بھی اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں سپورٹ کر سکتے ہیں کچھ تھوڑی بہت فنی ویڈیوز ہیں جیسے چارلی کی ہیں لیکن زیادہ سیریس ہیں پھر اس کے علاوہ ہم یہاں پہ ٹریول ڈائریز بناتے ہیں وہ ڈالتے ہیں یہاں پہ جیسے ٹرکی کی آرہی ہے ٹورانٹو کی ہے نیاغرہ فالز کی ہوگی یہاں پہ اس کے بعد آرڈلینڈو ڈیزنی لینڈ کی ہے اسلامباد کی بھی ہے تو اگر آپ ٹریول ڈائریز دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں ٹریول ڈائیڈز تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں ہنزہ کی لیٹس ہمیں بنا کے ڈالی اگر آپ ہنزہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کے لئے کافی ہیلپ فل ہوگی اس کے علاوہ ایک ہماری سیریز ہے الانگ دا وے سیریز اس میں ہم روڈ ٹریپس کی ویڈیو بنا کے ڈالتے ہیں اور اس کو تھوڑا فور ایکس میں تو تھوڑا تیز ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ کو روڈ روڈ اور اس کے ارد گرڈ سراؤنڈنگ جرنیز دیکھنے کا شوق ہے تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اسلامباد ٹو خانپور والی ہماری کافی زیادہ اس کی ویورشپ ہوئی اسلامباد ٹو کوٹلی ستیاں کی بھی ہوئی لیکن اس میں جو خاص امپورٹنٹ ہے جو اس کو ویورشپ تو اتنی نہیں ہوئی لیکن یہ جو بہت اچھی ہے یہ اسلامباد ٹو خنجراب والی خصوصا اس میں جو ہے ناران سے بابو سر والا اور ہنزہ سے جو خنجراب والا راستہ ہے وہ بہت زبردست ہے تو اگر آپ دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں پھر پیر صحابہ سے مری کا بھی ایک راستہ ہے وہ آپ نے شاید اختپورڑ نہ کی ہو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اس کے علاوہ ہم نے ایک سائے اسوسیشن آف پرسن ویڈیسیبیلیٹی سے ان کی ڈاکیمنٹری بنائی تھی تو آپ اگر اس میں دلچسپی رکھتے ہیں اپنی نالچ اویڈنس کے لیے کہ دیسیبر لوگوں کی کیا پرابلمز ہوتی ہیں اور یہ ارگنیزیشن کیا کر رہی ہے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پہ ان کا گلیشیر کا کرکٹ ٹورنمنٹ بھی ہوتا ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور لیٹیسٹ ہم نے ایک وہاں پہ ہوپر ویلی ہے وہاں پہ زیادہ تر لوگ پتہ نہیں گئے ہوں گے کہ نہیں جو ہونزہ بھی گئے ہیں وہاں پہ کم لوگ جاتے ہیں وہاں پہ ہوپر ایک گلیشیر ہے تو اس کا جو راستہ ہے وہ بھی ایک لوکیشن ہے وہ بھی آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں تو اب ہم اس ایڈیوکیشنل ویڈیو کی طرف اینورل ریپورٹ ریویو کی طرف واپس آتے ہیں تو چلیں جی پھر پہلے سیشن کا آغاز کرتے ہیں جس میں ہم اینورل ریپورٹ دیکھیں گے اچھا جی یہ دیکھیں اینورل ریپورٹ زیادہ بڑا ہو گیا یہاں پہ شروع میں تفصیل آ رہی ہوتی ہے کمپنی کے ان کے سٹاف کے بارے میں جو مین سٹاف ہے پھر چیئرمن ریویو اچھا اس ویڈیو میں جیسے میں ہم نے آپ کو کہا نا کہ بہت لمبی ویڈیو ہونے والی ہے اور ہم کافی چیزیں تفصیل سے پڑھیں گے خصوصاً چیئرمن ریویو اور اینورل ریپورٹ تو ابھی سے آپ کی مرضی ہے آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں ویسے تو اگر پڑھنا چاہیں اور اگر آپ یہ سننا نہیں چاہتے تو آپ کی مرضی ہے کوئی زبردستی نہیں ہے کوئی ریکویسٹ بھی نہیں ہے کہ آپ یہ دیکھیں لیکن یہ ہم ساری اس میں پوری کی پوری انگریزی اس میں پڑھیں گے تو اس حساب سے پھر آپ جو ہے اپنا فیصلہ کریں کہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں تو جی سب سے پہلے ہے چیئرمن ریویو جی تم دیکھنے سمجھتے ہیں آپ دیکھنے پر سوچاہ سوچانے کے پڑھنے ریپورٹ سوچانے پڑھنے یعنی کے چیرمن خوش ہے پرومنس سے the primary drivers of this sustainable profit growth are manifold the increase in profit is mainly attributable to positive impact of rupee per US dollar parity in oil and gas price coupled with exchange gains on financial assets and enhanced income from bank deposits due to favorable interest rates this increase is offset to some extent by increased exploration cost and decrease in production یعنی کے کچھ ان کو فائدہ ہوا ہے exchange gain کا لیکن یہ فائدہ ان کو کچھ offset بھی ہوا ہے کیونکہ ان کی exploration cost بڑھ گئی ہے اور production پہلے سے کم ہوئی ہے throughout the year we steadfastly pursued our core activities of exploration and development our exploration cost of rupees 6.72 billion encompassing drilling of two dry weld cost and seismic acquisition processing activities during the year three developed wells and two exploratory wells were drilled these ventures while not without challenges reflect our ongoing commitment to drive to driving innovation and progress our investments in seismic data acquisition processing and interpretation have yielded substantial progress notably the completion of 3d seismic data acquisition at hisal and pindori blocks coupled with ongoing data processing signifies our dedication to harnessing cutting edge technology for strategic decision making further seismic acquisition is underway at nareli block with plans plans to extend efforts to langrayal north dhurnal and turkwal blocks for enhanced prospect generation as we look ahead to the fiscal year 23-24 we remain steadfast in our pursuit of excellence plans are in place to initiate two exploratory and six development wells with a significant investment to expand our reserve base we embrace these challenges with optimism is void by our strong balance sheet cash generation and above all the commitment of our devoted employees i extend a warm welcome to the new members joining our esteemed board of directors i also wish to express my heartfelt appreciation to our outgoing members for their insightful contribution the board meetings their exploration of innovative avenues and adeptness is in navigating complex decisions have indelibly shaped our organization's culture and fueled our growth our board of directors comprising of seven individuals including two independent directors three non-executive directors and two executive directors brings a wealth of diverse experience from fields such as petroleum finance corporate sectors and regulations their collective expertise have been instrumental in guiding our strategic decision direction fulfilling fiduciary responsibilities and ensuring compliance with legal and regulatory requirements our board remained actively engaged with the management aiding in confronting unforeseen challenges throughout the year five board of directors meeting were convened during which the board played an instrumental role in reviewing financial statements and internal control the audit and human resource and remuneration community committees further contributed invaluable insight reflecting our commitment to best practice in corporate governance our commitment to professionalism and ethical conduct remained unwavering as demonstrated by our annual performance evaluation mechanism this mechanism encompassing the board its members and its committees reflect the effectiveness of our governance practices and paves the way for continuous improvement i extend heartfelt gratitude to our dedicated management and non-management staff regulatory authorities and government officials for their unwavering support without which our achievements would not be possible to our shareholders your continued faith and support fuels our drive for success may the momentum of our growth persist in the years to come and they are basically reporting to the shareholders and they are basically reporting to the shareholders so this is the ultimate purpose of all this this is the ultimate purpose of all these that we've decided to have aulter community part of our winning business have so this is the ultimate purpose of all of this this is the ultimate purpose of all this پورٹ فولیو میں ہم نے بیلٹ کیا ہوا ہے لانگ ٹرم کے لیے ہمیں یہ صحیح لگتی ہے کیونکہ کنسسٹنٹ بیسیس پہ ڈیویڈنٹس دیتے ہیں اور اچھا پروفٹ بھی جنریٹ کر رہے ہیں تو ایسی کمپنیز کو کم از کم پانچ ایسی کمپنیز ہونی چاہیے جن کو آپ جو ہے نا اوپر سے نیچے ان کی آپ کی انفرمیشن آپ کو اس کی پوری ہونی چاہیے if you want to become a long term investor in that company اور اگر آپ فائننس کے سٹوڈنٹ ہیں تو خصوصاً چارٹرڈ کاؤنٹسی کے سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو بھی یہ تمام جو اینوال ابھی سے اپنی ایجوکیشن کے دوران ہی جو ہے اینوال ریپورٹس کو پڑھنا شروع کرنا چاہیے تاکہ آپ کی فائننس کی نالج اور فائننس کی انڈسکینڈنگ بہتر ہو اور اگر آپ چارٹرڈ کاؤنٹسی کر رہے ہو تو آپ کا ultimately goal کہیں نہ کہیں تو یہ ہے نا کہ آپ ایک دن کسی company کے cfo بنو گے تو اس طریقے سے آپ کو ایک company اور ایک company کے board اور ایک company کے directors اور ایک company کے cfo جو management ہے وہ کس طرح سے سوچتی ہے اور کس طرح سے اپنی activities کو وہ foresee کرتی ہے plan کرتی ہے اس کا idea آپ کو ہوتا رہے گا اور یہ آپ کو آگے progression میں مدد کرے گا basically اسی لئے ہم نے آپ سے یہ کہا تھا کہ یاد تو جو بہت یہ ویڈیو صرف وہ دیکھیں جو یاد تو بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہے companies کا knowledge حاصل کرنے کے لئے اور یا تو پھر finance کے students ان کے لئے یہ relevant ہے اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کبھی آپ کا جو ہے اگر آپ کو لگے کہ بہت ہی لمبی ویڈیو ہے لیکن آپ سننا بھی چاہتے ہیں تو پھر آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ اس ٹائم پہ اگر آپ کہیں پہ جا رہے ہیں walk کر رہے ہیں یا گاڑی میں جا رہے ہیں تو آپ اس کی audio بھی سن سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ اس میں ساری چیزیں دیکھیں کیونکہ ہم بولتا رہے ہیں تو آپ audio سن کے بھی اپنا ایک صرف جسٹ اپنا ایک لرننگ کے پرپس سے کہ آپ کو پتہ لگے کہ ایک کمپنی کی فائنینشل سٹیٹمنٹس میں ہوتا کیا کیا ہے اب ہے جی ڈیریکٹرز رپورٹ یہ کافی لمبی ہوگی اچھی کمپنی کی کافی زیادہ لمبی ہوتی ہے تو ہم اس کو پورا پڑھیں گے جتنا بھی ٹائم لگے بھی اس کرتے ہیں اور اس میں سے taxation ہے 13.2 billion کی جس کو less کریں تو profit جس میں eps نکلتا ہے یعنی کہ یہ جو profit ہوگا اس کو share سے divide کریں تو eps نکلتا ہے تو یہ وہ final net profit ہے profit after tax 36.45 billion اس سال کا in the fiscal year our company accomplished a commendable profit after tax of rupees 36.4 billion sorry 36.4 billion بنے گا یہ 36.000 million ہے a substantial surge of 40% as compared to the same period last year پچھلے سال 26 billion تھا اس سال 36 to 37 billion ہے 36.5 this remarkable performance translates into earning per share of 128 reflecting a substantial increase of increase from rupees 91. تو تقریبا 91 تھا پچھلے سال eps اور اس دفا 128 پچھلا گیا ہے the prominent factor fueling this impulsive surge in profits is mainly attributable to positive impact of rupee u.s. parity in oil and gas prices تو بیسکلی جو rupee devalue ہویا اس کا فائدہ ہویا ہے coupled with exchange gains on financial assets and enhanced income from bank deposits due to favorable interest rates کچھ bank سے ڈیپاوزٹ کی بھی income آجاتی لیکن وہ major income ان کی نہیں ہیں major income ان کی exploration ہی ہے this increase is offset to some extent by increased exploration cost and decrease in production یہ وہی chairman نے بھی کہا تھا کہ increase زیادہ ہو جاتی لیکن ان کی cost بھی تو بڑھ گئی ہے جب مہنگا ہوا ہے PKI devalue ہویا ہے تو cost بڑھ گئی اور production بھی کام ہوا رہی ہے in the exploration segment we witnessed an increase in cost by 5.8 billion کافی زیادہ ہو گئی exploration cost this escalation is attributed to the prudent decision to charge the cost associated with two drive wells located at dj khan and magla blocks despite this our resolute commitment to exploration remains unwavering as we continue to seek promising opportunities in this domain یہ کوئی cost vaccine کیا رہی تھی جو ایسا لگ رہے کہ جو پہلے اس میں نہیں charge کر رہے تھے تو وہ انہوں نے جو ہے نا کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بہتر ہوتا ہے کہ اگر پتا ہو کہ کہیں پہ cost incur ہوگی اور اس سے revenue بھی نہیں آرہا تو فوراں اس کو book کر لیا جائے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو ایک ہی سال میں book کرتے ہیں کئی دفعہ اس کو دو تین سالوں میں book کر رہے ہوتے ہیں لیکن اگر کر لیا ہے تو اچھی بات ہے لیکن یہ انہوں نے یہاں پہ کوئی clarify نہیں کیا کہ کیا اگلے سال بھی یہ cost اتنی زیادہ ہوگی بہرحال اگر cost کم ہوئی تو پھر profit اور بڑھنے کا امید ہوگی while the year presented its share of challenges such as a 9% decline in crude oil production an 8% dip in gas production and a 4% decrease in LPG production compared to the previous years these trends are primarily attributable to the natural depletion of reservoirs our steadfast commitment to optimizing production efficiencies will remain a cornerstone of our strategy moving forward جو ہمیں سمجھا رہی ہے وہ بیسکلی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ ہمارے ملک کے reserves جو ہیں کام ہو رہے ہیں گیس کے تو production تو آگے کام ہی ہوگی لیکن ان کے مطابق یہ اپنی cost کو ساتھ ساتھ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ profitability زیادہ سفر نہ ہو اب دیکھیں کتنا اس کو کر پاتے ہیں furthermore on a consolidated basis the company achieved a noteworthy profit after tax of rupees 36 37 billion translating into consolidated earning per share of rupees 131 آگے جگہ ہمیں اگر موقع ملا تو کہیں پہ پتہ لگ جگہ کہ ان کی consolidation میں اور کون کون سی entities آ رہی ہیں details of the exploration activities are covered in detail geographical area wise later in subsequent pera یہ directors کے نام میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہیں یہ فیرون فیرون یہ Egypt کے ہیں basically primarily بیک میں کمپنی ہمیں ہمارا خیال ہے audit committee کے بھی نام لینے کی ضرورت نہیں audit committee basically ہوتی ہے وہ overall company جو audit department ہوتا ہے وہ ان کو report کر رہا ہوتا ہے تو company میں کہ کوئی fraud نہ ہو رہا ہو ان چیزوں کو oversee کر رہی ہوتی ہے کہ operational efficiency صحیح چل رہی ہیں human resource کے بھی نام پڑھنے کی ضرورت نہیں cash flows cash and cash equivalents increased by 37 billion during the year cash flow provided from operating activities were rupees 29 یعنی کہ وہ بس ان کے پاس cash بڑھ رہا ہے revenue بھی آ رہا ہے تو وہ receivables ہیں وہ receive بھی ہو رہے ہیں تو cash بڑھ رہے ہیں contribution towards the economy the company continues to play a vital role in the oil and gas sector of the country during the year the company saved foreign exchange in excess of USD 419 million for the country the contribution to the national exchecker in the shape of royalty and other government levies یہ مطلب یہ جو oil نکال رہے ہیں اس کی وجہ سے کمپنی کو ظاہری بات ہے اتنا جتنا یہ نکال رہے ہیں اتنا کام امپورٹ کرنا پڑتا ہے تو کمپنی ملک کو فائدہ ہوتا ہے اور ٹیکس بھی دیتے ہیں تو وہ بھی فائدہ مند ہے 20% ڈیبینٹ ڈیریکٹیرز کیوں Devinل ڈیریکٹرز سینل ڈیو کرنڈ ڈاant یہ 16% ڈیش ڈیو سی، 60% پر شیئر 30% ڈیو ninguém ڈیش ڈی بید سے دیکھیں کتنی اور کمپنیز آپ کو مارکٹ میں ملیں گی جو 66% اپنا جو کمائیا ہے اس میں سے شیئر ہولڈرز کو دے رہی ہیں اور ان کا موڈ اچھا ہو تو یہ زیادہ بھی دے سکتے ہیں production comparative production figures from the company's fields including proportionate share from operated and non-operated jv are given below crude oil دیکھیں کام ہوئے پیشتے سال سے gas بھی کام ہوئی ہے lpg بھی کام ہوئے sulfur تھوڑا سا ہے تھوڑا سا زیادہ ہوئے اور solvent oil چال رہا ہے تھوڑا سا کام ہے بس اب یہ اللہ کہیں کہ یہ اتنی speed سے کام نہ ہو تھوڑا سا maintain بھی کیے جائیں آگے اگلے سال ہی پتہ لگے گا کہ بہت جلدی اللہ کام تو نہیں ہونا شروع ہو گیا the company's share in production including that from joint ventures for the year under review averaged 5000 barrel per day of crude 64.98 million standard cubic feet per day of gas 145.68 metric tons per day of lpg 1.67 mtd of sulfur and 50 bpd of solvent oil exploration and development activities producing fields 50 balkasar deep 1a well was spudded on april 26 drilling is in progress at 10,000 feet the prognosed total depth of the well is 14,000 the main objective of the well is to test the hydrocarbon potential of Chorgali and Sakesar formations of the second sheet underneath main balkasar structure at pandori lease operated by PUL with a 35% share 3d seismic acquisition project of 60 square kilometer has been completed and data processing is in progress to evaluate the prospectivity of Chorgali formation and to evaluate the possibility to produce undrained oil at thal block operated by mole another company where PUL has a pre-commerciality share of 25% toh yani ka companyha bohut saari milke bhi kar rahi hoti hain exploration activities Makori East 5 sidetrack has been approved for the up dip location moreover deal in delineation of suitable drilling locations for development of Tolanj West and Makori East fields is in progress Tolanj West 2 a developed well-drilled down to target depth tested 3 formations production from this well has been started and currently producing around 18 million cubic feet of gas per day and around 19 barrels of oil per day at Adi field operated by Pakistan Petroleum where pole has 11% here Adi South 7 has been spudded on April 14 22 drilled down to its target depth presently this well has been connected to the production line and currently producing around 0.7 million cubic feet of gas per day and around 404 barrel of oil per day Adi South 5 tested to the target depth and not produced any hydrocarbons frac job was also not struck successful after this after that this well was also sidetracked tested tested 216 barrels of oil per day and 0.22 million cubic feet of gas per day Adi 35 was spudded on April 27 23 drilled down to target depth tested Khevra formation which was found water wet and preparation for testing of Tobra formation is in progress Adi South 6 was spudded on 18 June 23 23 and drilling at 5,000 feet is in progress Adi South 8 and 9 have been approved by the joint venture partners At Ratna Development and Production Lease operated by OPL where POL has 4.5% share Ratna 5A has been approved by the joint venture partners Exploration Blocks These were producing fields where and now these are exploration blocks At Ikhlas block operated by POL with 80% share Jhandeal 3 has been finalized Start of drilling is expected in September 23 Langdayal 3D seismic data acquisition project could not be completed due to permitting issues in the area New plan through bidding process has been initiated At DG Khan block operated by POL with a 70% share BGK 1 exploratory well drilled down to 15,000 feet but clearness of hole was not achieved to acquire hole logs During conditioning 455 feet of fish left in hole and despite several attempts no success was made to recover the fish Placed cement plugs and tested Chilton formation but no hydrocarbons were floored Finally the well was plunged and abandoned remaining leads of DGK blocks are under evaluation When you read a company you read a lot of things you read the main point is that you read the main point is that you have to that company is a new avenue and exploration or new customers or new production facilities or new for this idea and if figures you have to calculate how much is here you can explore that you can get in canal block operated by pole with 60% share design study has been completed to acquire 485 km2 3D seismic data acquisition and bidding process for data acquisition is in process at magla block operated by mole where pole has 30% share the null one was spudded on September 2022 during drilling the prognosed formations were not encountered at the prognosed depth and the well was plugged and abandoned so at tal block operated by mole where pole has pre-commerciality share of 25% and exploratory well development well Macori 3 and side track of Macori East 5 has been approved by the joint venture partners 3D seismic data interpretation of Macori deep Billy 3D Teng Coat South has been completed while seismic interpretation on Kahi North Saroozai 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 Deep Manzalai South Manzalai Deep Leeds is in progress Production from Maamihial Southwaan well has been started the government has approved sale of gas to third party presently the well is producing at lower choke sizes at Hisal block operated by Pakistan Petroleum where pole has 25% share 3D seismic data acquisition of 235 km2 has been completed and processing to carry out the fracture identification study is in progress at Gurgalot blot operated by OGDC where pole has 20% share 3D seismic data interpretation has been completed at Narelli block operated by Mari where pole has 32% share 2D seismic data acquisition program of 456 line kilometer firm and 164 line kilometer contingent was approved and data acquisition work is in still progress in the recent bidding pole won Multanai block as an operator 100% the post bidding process of award is in progress with DGPC on November 2222 Chah Bali exploration license was awarded to OGDCL operator with 70% share and pole 30% subsidiary CapCas CapCas earned a profit after tax of Rs. 65 million it has declared a total dividend of 1000% for the year 23 CapCas earned thik halki phulki subsidiary hain crude oil transportation Khor crude oil decanting facility KCDF and other pipelines of pole continued to operate satisfactorily during the year a total of 8.9 million barrels of crude oil from Tal and others were pumped to attack refinery limited through these facilities and pipelines خوش رہیں اللہ کے حوالے